بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار کھٹی میٹھی چٹ پٹی سی آلو پالا کی سبسی یہ سبسی منفرد کلر اور سائکے کے ساتھ تیار کی جاتی ہے کھانے میں بہت لزیز ہوتی ہے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور سائکے میں بہت ہی لا جواب ایک دم سے نیو ریسیپی امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اس کی تیاری کے لیے ہمیں چاہیے ایک پتیلا اور اس میں ہم ڈال دیں گے پالک اس ریسیپی کے لیے ہم ایک کلو سے آدھا کلو پالک لے سکتے ہیں لیکن ڈنڈیوں کے ساتھ ہی لیں گے پالک کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اب اسی پالک میں ہم ڈال دیں گے رفلی کٹا ہوا پیاس ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے رفلی کٹا ہوا ٹاماٹر ایک چھوٹی سی ہم نے پیاس لیا اور ایک ہی چھوٹا سا ہم نے ٹاماٹر لیا پیاس اور ٹاماٹر کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے سب مرچیں کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھرک کا اگر آپ کے پاس ایک کلو پالک ہے تو آپ لیں گے ایک چھوٹی سی پیاس اور ایک چھوٹا سا ٹاماٹر اگر آپ کے پاس آدھا کلو پالک ہے تو تب بھی آپ ایک چھوٹی سی پیاز اور ایک چھوٹا سا ٹماٹر لیں گے پالک کے ترش ذائقے کو ختم کرنے کے لیے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا چمچ چینی کا اور پالک میں شائننگ لانے کے لیے ہم لیں گے ایک چمچ گھی اب ہم کیا کریں گے چولے کو ہم آن کر دیں گے اور سٹیم پہ دس سے بارہ میٹھ تک ہم نے اس پالک کو پکنے دینا ہے بارہ میٹھ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ان تمام سبسیوں کی بہت اچھی سی خوشبہ آ رہی ہے چولے کو ہم نے آف کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ان تمام سبسیوں کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھنڈا پانی اور تھوڑی دیر کے لیے ہم ان سبسیوں کو چھلنی میں ڈال کے رکھ دیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی درش پانی ہے وہ ریموو ہو جائے تمام سبسیوں کو تھنڈا کرنے کے بعد مکسی جار میں ڈالیں گے آدھا کپ دہی کے ساتھ بلینڈ کر لیں گے اس کی مزید تیاری کے لیے ہم لیں گے حسب زورت گھی اور گھی کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دردرہ کٹا ہوا لیسن ہم نے لیے جی ایک کٹھی لیسن کی اور اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے لیسن کے پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا اب اس لیسن کو ہم نے اتنی دیر تک فرائی کر لینا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور لیسن جو ہیں وہ ہلکے سے برون ہو جائے کشپو بہت ہی اچھی سی آ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے اسی لیسن میں فوراں سے آلو کا استعمال کریں گے آلو شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ لیں گے حلدی ساتھ ہی شامل کر دیں گے حسب زورت نمک تمام آلو اس مسالے میں ٹھیک دو منٹ تک ہم نے فرائی کر لینے تاکہ لیسن اور نمک کا جو سائکہ ہے وہ آلو میں شامل ہو جائے اب انہی مسالوں میں ہم ڈال دیں گے کچھ کٹے ہوئے اور پسے ہوئے مسالے جس میں ہم لیں گے چھوٹا چمچ کٹا ہوا دھنیا پسے ہوئے دھنیا کا استعمال نہیں کرنا حسب زورت لیں گے لال مچوں کا پاورڈر اور آدھا چمچ ہم نے لیے ہے اجوائن اب ان تمام مسالوں کو ہم نے سٹو فلیم پہ تھوڑی دیر تک فرائی کر لینا ہے جو ہی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہوگی تو ہم اس میں ڈال دیں گے فوراں سے پالک کا پیسٹ پالک پیاس ٹماٹر اور ادرک کے ساتھ ہم نے تھنڈے پانی میں اچھے طریقے سے واش کر لیے تھے چھلنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اس کو ڈالے جی مکسی چار میں آدھا کپ دئی کے ساتھ اس کو ہم نے پلینڈ کر لیے اب ہم کیا کریں گے کہ اس پالک کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آلو اور لیسن کے ساتھ اب پالک اور آلو کو بغیر ڈھکن کے اتنی دیر تک پکنے دیں گے کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے آلو گل جائیں جو ہی دہی کا پانی خوشک ہو گا تو تمام روحن اوپر آ جائے گا اور آلو مکمل طور پر گل جائیں گے ابھی یہ پالک مکمل طور پر تیار ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہو کہ تمام روحن اوپر آ جائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بہت ہی کم مقدار میں چکن کیوبز اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے آدھا چمچ ہم نے زیرہ لیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے لیا ہے جی کسوری میتھی کسوری میتھی اور زیرے کا ہم نے لازمی استعمال کرنا ہے اور چکن کیوبز جو ہے وہ آپشن ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تمام مسالوں کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دیا چولے کو ہم نے آف کر دیا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی خوشبودار ایک آسان اور الگ سی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ